ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم دسکس کرنے والے ہیں کہ اب فیوچر کی وہ کون سی فلم ہوگی جو کہ ٹریپل آر کے ڈے ون کا ریکارڈ ٹو ہنڈرین ٹوئنٹی تھری کروڑ کو بیٹ کرے گی کلکی سے امیدیں تھیں کلکی نہیں کر پائی اچھا ایک اور چیز جس کے بارے میں پچھلے تین چار دن سے مجھ سے بھائی پوچھ رہے تھے کہ بھائی کلکی نے ڈے ون میں نورتھ امریکہ میں پریمیر پلس ڈے ون کا ٹریپل آر کا بڑا ریکارڈ بیٹ کر دیا ایون کے انڈیا میں بھی ٹریپل آر نے ڈے ون میں ہندی سے 20 کروڑ کمائے کلکی نے 22 کروڑ کمائے اور بھی ریکارڈ بیٹ کیے تو پھر کلکی ڈے ون میں ٹریپل آر کا یہ ریکارڈ کیوں بیٹ نہیں کر پائی کیوں اس نے 191 کروڑ کمائے تو یہ بھی میں آپ کو بتا تھو تو ویڈیو بہت مزید کی ہے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ ایسی اپڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے کو ملیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کلکی ریکارڈ بیٹ کیوں نہیں کر پائی دو تین ریزن ہے پہلی ریزن تو بھائی صاحب یہ ہے کہ کلکی کے میکرز نے بلکل پروموشن نہیں کی یس میرا بھائی ٹریپل آر کے میکرز کی پروموشن دے کر کلکی کے میکرز کو شرم تو ضرور آئی ہوگی کہ ہم نے کیا کیا اور بھائی انہوں نے کیا کیا تھا اب اس سے ہوا یہ کہ جو تیلگو سٹیٹ ہے میرا بھائی تیلگو کے اندر بھی بہت ساری جگہ ہے میں اگر آپ کو سمپل ورڈز میں بتاؤں تیلگو بھائی صاحب تیلگو کے سٹارز کی لسٹ دیکھو پربھاس ہیں رام چرن ہیں انٹی آر ہیں اس کے علاوہ بھی ملٹیپل سٹار ہے اب تیلگو کے اندر بھی جیسے پربھاس کی کچھ لوکیشن ہے جہاں پہ پربھاس کو نظام تباہی کا رسپونس ملتا ہے اسی طرح کچھ لوکیشن ہے جہاں پہ انٹی آر کو تگڑا رسپونس ملتا ہے رام چرن کو تگڑا رسپونس ملتا ہے تو ایک چیز تو یہ کہ بھائی صاحب یہاں پر کلکی نے تیلگو لینگویج میں بھی یہ ملکہ اپنی ادھر بھی پروموشن اس لیول کی نہیں کہ ہر جگہ پر بجی کو بھیجتے رہے اچھی بات ہی لیکن خود بھی تو آتے میرا بھائی بہت کم پروموشن ہوئی پری ریلیز ایمنٹ بھی نہیں ہوا تو تیلگو کے اندر ہی وہ پلیسز جہاں پہ رام چرن انٹی آر یہ ڈیفرنٹ ایکٹرز کو بہت اچھا رسپونس ملتا تھا وہاں پر کلکی کو نہیں مل پایا ریزن نمبر ون اور کلکی کو رسپونس اسی وجہ سے ملا تھا کہ بھائی صاحب دو بڑے سٹار تھے تین بلکہ میں بولوں گا بھائی اساس راجہ مولی بھی سٹار سے کم تھوڑی ہیں رام چرن انٹی آر ہر ایک کی اپنی ویلیو جس وجہ سے بہت بڑی کلیکشن آئی تھی یہ ایک مسئلہ تھا دوسری پرابلم بے ون میں تھا سمی فائنل جس وجہ سے بھائی صاحب جو اکوپینسی تھی اس میں تھوڑی سی پرابلم دیکھنے کو ملی ہوا کیا برباز کی لاسٹ موویز کی ریویوز اتنے اچھے نہیں تھے لیکن اس موویز کے ریویوز بہت ہی کمال کے آئے لیکن ریویوز آتے آتے دن کے دو تین بج گئے اب اس ٹائم بھائی صاحب کتنی ہی لوگ بکنگ کرتے کیونکہ آگے سمی فائنل تھا تو زیادہ پبلک نے اگلا دن فرائیڈے چل لیا کہ آرام سے دیکھ لیں گے ایک یہ وجہ بھی تھی جس وجہ سے بھائی صاحب ریکارڈ بیٹ نہیں ہو پایا تیسری وجہ میں آپ کو بتاؤں وہ وجہ یہ ہے کہ میکرز جو ہیں انہوں نے جان بوچ کر زیادہ کلیکشن نہیں بتائی جو تھی وہی بتائی میکرز چاہتے تو دو سو چوبیس کروڑ کا پوسٹر ٹھوک دیتے نا یا پھر دو سو کروڑ پلس لے جاتے لیکن نہیں میکرز ون نائنٹی ون کروڑ ہی ٹھہرے اور یہ نلے بولتے ہیں کہ فیک کلیکشنز فیک کلیکشنز تو خیر یہ ریزن تھی جن کی وجہ سے بھائی صاحب کل کی ریکارڈ بیٹ نہیں کر پائی اب آتے ہیں کہ بھائی کونسی نیکسٹ ایسی فلم ہے جو کہ یہ ریکارڈ بیٹ کر سکتی ہے تو دیکھو گائیس سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سال میں ہی ایک ایسی فلم ہے جو کہ ریکارڈ بیٹ کر دیگی یہ والا باپ پوچھیں گے کہ اس سال میں ہے تو گائیس وہ ہے پشپا پارٹ ٹو یار دیکھو پھر بولوں گا پشپا پارٹ ٹو کو بھائی مزاخ مطلو میں جب کل کی ابھی ریلیز نہیں ہوئی تھی جب پشپا پارٹ ٹو پوست پر نہیں ہوئی تھی تو میں اس سے پہلے بھی بولتا تھا کہ کل کی مجھے لگتا ہے بیس سے پچیس کروڑ یا مان لو تیس کروڑ کی نیٹ کولیکشن کر لے گی ہندی بیلٹ میں لیکن پشپا دارول اگر ریلیز سے پہلے اس کا ٹیزر اور ٹریلر باپ لیول نکل گیا جیسے باپ لیول بولتے ہیں جیسے کل کی کی ٹریلر نکلے جیسے اینیمل کی ٹریلر نکلے باپ لیول اگر اس طرح کا پشپا دارول کا ٹریلر نکل گیا دے ون میں پچاس کروڑ سے کم وہ ہندی نیٹ کولیکشن نہیں کر سکتی دیزز ہنڈر پرسنٹ آفیشل گرینٹڈ میرا بھائی یہ میں مزاق نہیں کر رہا ہوں دے ون پچاس کروڑ کی نیٹ کولیکشن تو جو تھوڑا بہت ایشو ٹیلگو لینگویج سے رہ جائے گا وہ بھائی صاحب ادھر ہندی سے پورا ہو جائے گا ڈے ون پچاس کروڑ مزاق نہیں ہے یہ ہوگا کیونکہ جتنا پبلک پشپا دارول کیلئے ہندی آڈینس ایکسائٹڈ ہے نا ابھی آپ لوگوں کو کریز نہیں پتا اور یہ میں بولتا ہوں کہ بھائی صاحب کہیں نہ کہیں پشپا دارول پوسپونڈ ہو کے آگے چلے گی تو یہ اچھا ہو گیا کیونکہ ابھی پبلک کل کی پر پیسہ بہا رہی ہے ہندی آڈینس پیسہ بہا رہی ہے اور دیکھ لو اگلے مہینے بھائی صاحب پشپا نے ریلیز ہونا تھا تو کہیں نہ کہیں پرابلم ہو جاتی جس وجہ سے اب فلم لاس پہ ہے دسمبر میں ہے تو پبلک کے پاس پیسہ ہوگا اور تو بہت سی موویز آنی ہیں بولی وڈ کی بھی لیکن کہیں نہ کہیں بھائی صاحب سین اچھا چل جائے گا تو مجھے لگتا ایسا ہے کہ بھائی پشپا دارول یہ ریکارڈ بیٹ کر سکتی ہے مان لیتے ہیں پشپا دارول یہ ریکارڈ بیٹ نہیں کر پاتی اس کے بعد کیا ہوگا تو دیکھو گائز اس کے بعد تو اگر میں بولوں تو بڑی بڑی فلم جانے والی ہیں جیسے اگر میں فیوچر کا بتاؤں تو کلکی کا پار ٹو اگر کلکی کے پار ٹو آنے تک کوئی مووی یہ ریکارڈ بیٹ نہ کر پائی تو کلکی کا پار ٹو کر دے گا وہ تو 1000% شور ہے نا کہ وہ کرے گا ہی کرے گا سانار پار ٹو مجھے اس سے بھی بہت زیادہ امیدیں ہیں اس کے علاوہ گائز اگر میں تھوڑا بہت آگے پیچھے اور جاؤں تو بھائی دیکھو ایک اور فلم ہے لیکن وہ ابھی دور ہے وہ دیفینیٹلی اس ریکارڈ کو کیا جو نیو ریکارڈ بنے گا اس کو بھی بیٹ کرے گی اور گائز وہ ہے بھائی سب سپیرٹ یس میرا بھائی سندیپ ریڈی بانگا بھائی وہ جب بھی فلم لیا اگلے سال 2025 کے آخر میں لیا اس سے اگلے سال 2026 کے آخر میں لیا جب بھی لیا آپ سمجھو کہ یہ ریکارڈ کیا جو اس کے بعد بھی اگر کوئی ریکارڈ بنا ہوا تو وہ ریکارڈ بیٹ ہو جائے گا ریزن ایک ہی ہے کہ سندیپ ریڈی وانگا کی تیلگو میں یا تیلگو کو چھوڑ دو نا سندیپ ریڈی وانگا کی ہندی بیلٹ میں اچھی پکڑ ہے پرباز کو تو اب بھائی سب جو لوگ بھول چکے تھے ایکزیمپل لے رہا ہوں وہ بھی بھائی سب سب واپس آ چکے ہیں تو پرباز کا تو ایرا باپ لیول سٹارٹ ہو چکا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سا ایفیکٹ ہے ہندی میں کہ اگر پرباز کو ڈے ون ہندی پچاس کروڑ مل جائے تو بھائی یہ ایک الگ لیول کا ریکارڈ سٹ کرے گا تو دیکھ لو بھائی سب سندیپ ریڈی وانگا دیفینیٹلی بھائی ڈے ون پچاس کروڑ آئے گا تو مجھے لگتا ہے سپیرٹ وہ فلم ہوگی اور اگر اس سے بھی میں آگے چلوں تو مجھے لگتا ہے ایس ایس ایم بی ٹوئنٹی نائن بہت لیٹ ہے ابھی تو بیسا پری پروڈکشن کا کام ہے لیکن وہ فلم ڈے ون میں تین سو کروڑ ٹھوکی گی مجھے لگتا ہے وہ فرسٹ ایسی فلم ہوگی اس کے علاوہ کوئی اور ایسی فلم ہے جو آپ کی نظر میں یہ ریکارڈ بیٹ کر سکتی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا فیلحال مجھے کوئی اور ایسی فلم نظر نہیں آرہی ایک اور فلم ہے لیکن اس سے میں کتنی ایکسپیکٹیشن رکھ سکتا ہوں مجھے نہیں پتا اور وہ ہے انٹی آر تھرٹی ون جس کی شوٹنگ ابھی سٹارٹ ہوگی جو کہ پرشانت نیل کے ساتھ ہے دیکھو انٹی آر تھرٹی ون میں اگر پرباس کا کیمی ہوا کیونکہ امید یہی ہے کہ سالار اور انٹی آر تھرٹی ون بھائی صاحب دونوں کنیکشن ہے اگر تو کنیکشن ہوا اور سالار یعنی کہ کئی نہ کئی پرباس ہوگی انٹی آر تھرٹی ون میں وہ مووی بھی کر سکتی ہے تو اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے بتائیں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایسی فلم ہے جو اتنا بڑا ریکارڈ بیٹ کر سکتی ہے کمنٹ سیکشن کے اندر بتاؤ ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو رگ دی آنوان میرے تھنکس فور وچنگ ہ تو کچیک کر سکتی ہے ��وانسی سے بڑا ریکھے موووی پرباس ص same لیکن تاف آنوان پوا سکتی ہے جو ایسی فلم کا مووک شکریہ مووو ص та幅 یہ چونج اس stand نونا نبس رکھے اس وقت已经 ڈاص آها تو świ junt کیکس کے بعد تو بھائی چنے اسی نبس åtوان سے چمی آنوان میں میرے پرباس شکس شکریح خال شکروں کو بڑام برپور معین سیکھے سکتی ہے تم جاثام بیان موو آپی چنے موسیقی